موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ کرافٹ اور میں ہوں سید مزامل شاہ فیک نیوز کی اگر بات کی جائے تو یہ ایک گلوبل فینومینا اسی لیے بن چکا ہے کہ امریکہ کی سیاست کی بات کر لیں ہندوستان کی بات کر لیں یا پاکستان کی بات کر لیں تو ووٹرز کو منپلیٹ کرنے کے لیے ایک بڑے پیمانے پر سوشل میڈیا پر اس کا استعمال ہوتا ہے پاکستان کے اندر اس کے خلاف قانون سازی بھی ہو چکی ہے دوہزار تیرہ کی جو مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ تھی اس کے اندر پی کا لاؤ آتا ہے اور اس میں سزا کا اضافہ ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں لیکن دیکھا یہی جا رہا ہے کہ اس کے باوجود سوشل میڈیا کے اوپر جو فیک نیو اس کا مسئلہ ہے وہ ویسے ہی برقرار ہے اگر ہم ایکس پلیٹ فارم کی بات کریں تو پچیس روز ہو چکے ہیں جس کی ایک بندج سامنے آتی ہے اس پر ایکسپلینیشن بھی کوئی نہیں دی جاتی اور یہ بھی بتایا گیا کہ تقریباً چھ ہزار فیصد پاکستان کے جو سارفین ہیں سوشل میڈیا ان کے اندر وی پی این کی ڈیمانڈ کا اضافہ ہوا ہے یعنی کہ ٹویٹر استعمال کرنے کے لیے اس کو ایکسیس کرنے کے لیے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں اس ساری صورتحال کے اندر بہت سی خبریں ایسی پھیلا دی جاتی ہیں جن کی کوئی بیسز نہیں ہوتی ہیں اور وہ عوام میں ایک پڑے پیمانے پر سپریڈ کر جاتی ہیں اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اس کو ریفیوٹ کیا جا رہا ہے اب کیسے اس صورتحال سے ڈیل کرنا ہے اور اگر اس سب چیزوں کو مینج کرنے کے لیے قانون سازی ہو چکی تھی تو پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بندش کیوں برقرار ہے اس پر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پھر شمسی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں صافی ہیں تجزیہ نگار ہیں اس کے علاوہ اسامہ خلجی ڈیجٹل میڈیا ایکسپرٹ ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسد بیگ موجود ہیں ڈیجٹل میڈیا ایکسپرٹ ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ اسد آپ سے آغاز کروں گا ہم نے ابھی اگزامپلز بھی دکھائیں ہیں ناظرین کو کہ سوشل میڈیا پہ خبر پھیلتی ہے انور مقصود صاحب کے حوالے سے کہ ان کو ابڈکٹ کر لیا گیا ان کے بیٹے آ کے ریفیوٹ کرتے ہیں ایسا نہیں ہوا شوکت خانم کے حوالے سے خبر پھیلتی ہے کہ اکاؤنٹ فریز ہو چکے ہیں آپریشن بند ہو گیا ہے اس کی انتظامیہ کہتی ہے ایسا نہیں ہوا ملک احمد خان صاحب کا تعلق جوڑا جاتا ہے چائلڈ ابیو سکینڈل سے اس کو بعد میں ریفیوٹ کیا جاتا ہے جو یہ پھیلاتے ہیں خبر پھر ساتھ ساتھ جعوید لطیف صاحب کی جو الیکشن کیمپین تھی اس پہ ہم نے دیکھا کہ کہا گیا کہ حلقے میں ان کے اوپر حملہ ہو گیا حالانکہ وہ ویڈیو دوہزار سترہ کی تھی اس طرح کی انلیمٹڈ اگزامپلز ہیں جو کہ ایک خبر اس سے پہلے کہ اس پر کوئی کلاریفیکیشن آئے وہ ملینز میں ڈسیمنیٹ کر جاتی ہے what should be the solution اور systematically یہ کیسے پاکستان میں اب بھی چلتا جا رہا ہے اور is it global دیکھیں مزامل پہلی تو بات ہے یہ global ہے یہ local نہیں ہے یہ ایک سا global phénomینا آپ نے بہت ساری جگہ پر سنا ہوگا کہ جو disinformation ہے اس کو ایک human society کے لئے risk قرار دیا گیا ہے اور یہ بہت بہت complex معاملہ ہے دیکھیں میں اس کو simplify نہیں کر سکتا ایک منٹ میں لیکن دو تین بڑی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں عام دنوں میں اگر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھتے تو شاید میں پہلے شروع کرتا اپنی بات کہ platforms کے algorithm کس طرح کام کرتے ہیں اور پھر وہ disinformation کا content کس طرح کام کرتا ہے کس طرح spread ہوتا ہے troll networks کس طرح کام کرتے ہیں لیکن کیوں کہ اب پاکستان میں ایک مہینہ ہو گیا twitter کو مند ہوئے وہ x جس کو ہم کہتے ہیں تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ جو censorship ہے that's the biggest contributor in disinformation کے spread ہونے میں دیکھیں ہم کیا argument لے رہے تھے جب ہمیں پتہ لگا کہ shadow banning ہو رہی ہے pro palestinian content کی facebook پہ اور insta پہ ہمارا سب سے بڑا جو ہمارا hard hitting argument تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ shadow banning کرتے ہیں تو censorship کرتے ہیں تو اسے disinformation پھیلتی ہے کیونکہ آپ نے information جو original organic information کا flow ہے آپ نے اس کو disrupt کر دیا تو وہی argument اگر ہم Palestine کے لئے استعمال کرتے ہیں تو پاکستان کے لئے یہ argument کیوں نہیں استعمال ہوتا تو اس وقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ کیا وجہ ہے اس کی جو سب سے بڑا contributor ہے وہ یہ ہے کہ جو censorship ہو رہی ہے جو network shutdowns ہو رہے ہیں اور پھر اس پہ مزے کی بات یہ ہے مزمل یہ میں ironically obviously کہہ رہا ہوں اس پہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک طرح سے یہ celebrate کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو IT exports ہیں اور وہ بڑھیں گے اور and so on مجھے آج ہی کسی نے ایک show پہ بلائے ہوا تھا اور میں نے ان کو جواب نہیں کیا یہ کہ جو prime minister ہے یہ میں عمر صحیف سے زیادہ یہ prime minister کی بات کر رہا ہوں کہ جو prime minister ہیں انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہم جو IT exports کو بڑھائیں گے بھائی آپ کونسی صدی میں رہ رہے ہیں آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو IT exports ہیں وہ بہت پرانی بات ہوگی وہ بیس سال پرانی بات ہوگی ہے اب تو ہم organically digital economy کی growth کی بات کر رہے ہیں آپ باہر نکل کے ٹیکسی لینے کی کوشش کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا اگر آپ کے بس موبائل نہ ہو آپ ایک گاڑی تک نہیں روک سکتے تو the point I'm trying to make is کہ یہ جو ہماری بیس سال پرانی strategy ہے جب تک اس میں ہم یہ envision نہیں کریں گے کہ ہمارا جو infrastructural issues ہیں پاکستان میں IT کے وہ solve نہیں کریں یہ جو censorship ہیں جو network shutdowns ہیں arbitrary suspensions اس کو ہم کہتے ہیں جب تک یہ چیزیں solve نہیں کریں گے ہم band-aids کے چکر میں لگانے پہ پڑھے ہوئے ہم نہیں اس پہ growth کر سکتے آپ آپ کے آس پاس کے ملکوں میں دیکھیں کیا کس قسم کی growth ہے digital economy ہے digital infrastructure میں ان کے experience سے کچھ learn کرنے کی کوشش کریں اور آج تک ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ آپ vpn لگا کے twitter استعمال کر لیں جب یہ ہمارے statement official statement ہمیں یہ بتائی جائیں گی کہ vpn لگا کے twitter استعمال کر لیں تو کیا ہو گیا بند ہو گیا تو تو پھر مضمل آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں بلکل آپ کا بڑا یہ important point ہے امبر آپ کی طرف میں اس کو لے کر آوں گا جس طرح سے حصد نے بھی کہا کہ ہم censorship کو تو پہلے deal کر لیں اس کے بعد fake news کا کچھ کریں گے پاکستان میں libel laws بھی ہیں پیکا law بھی ہم نے بنایا اس کو اتنا weaponize کیا non-bearable offense بنا دیا ان ساری legislation کے بعد بھی ہمیں ایکس کو یا twitter کو بند کیوں کرنا پڑ رہا ہے بتایا یہ جا رہا ہے جس طرح پروٹون کی بھی ایک report ہے کہ six thousand percent increase ہو گیا پاکستان میں in the demand of vpn's prime minister خود vpn use کر رہے ہیں ہم کیا کریں پھر اگر میں اس کو lighter mood میں کہہ کے ہوں تو کیا پتا کسی کا کوئی interest ہو vpn business میں تبھی یہ بند کیا جا رہا ہے لیکن i just want to add یہ جو معذرت یہ جو control of information ہے یہ صرف ڈجیل پلاتفورمز کو بند کرنے کی بات نہیں ہے اگر آپ election day کے حوالے سے بات کریں تو جس طریقے سے election commission of pakistan نے information provide ہی نہیں کیا وہ بے بس بھی نظر آ رہے تھے ناہل بھی نظر آ رہے تھے اور جتنے بڑے دعوے کیے تھے انہوں نے کہ ہم نے انہوں نے کہا میں internet چاہیے ہی نہیں ایسی پی نے election کے دن یہ کہا nee internet کے علاوہ you see you have to understand مزامل میں آپ کو ایک argument present کریں if you let me finish it and without an interruption I'd be grateful دیکھیں we're looking at the platforms just source of information لیکن جہاں information مل سکتا ہے اس کے حوالے سے بھی problems ہے where there's information manipulation state کی طرف سے کس طرح سے ہے access نہیں ہے access to information and free provision of information میں نے اس لئے election commission پاکستان یا elections کی مثال دی کیونکہ ہم ایک fact checking organization یا cell چلا رہے ہیں اب اس دوران election commission اگر بروقت جو قانونی طور پر ان کو election results provide کرنے وقت پر دے دیتے اور بے بس نظر نہیں آتا اس وقت election commissioner سکندر سلطان آجا صاحب نے یہ تک کہا تھا کہ presiding officers جو دو وجہ تک نہیں دیں گے تو ان کو suspend کر دیں گے لیکن کوئی قانونی کاروائی بھی ان کے خلاف نہیں ہوئی کوئی معتلی بھی نہیں ہوئی اور معلومات بھی نہیں فرام کی گئے تو جب یہ آپ black hole information black holes create کرتے ہیں twitter یہ ایک اکاسی ہے ایک manifestation ہے دوسری طرف جب جو ادارے جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ access to information بھی provide کریں اور information بروقت فریری provide کریں جب وہ نہیں دیتے تو اس پہ بھی آپ کو ایک spread اور کیونکہ پھر ایک بیانیا ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ کچھ اور تھے سوہ آٹے تو کچھ اور تھے میں یہ نہیں کہہ نہیں کہ rigging نہیں ہوئی میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے manage بھی گیا جا سکتے اور یہ جو media management crisis management communication وہ کیا ہوتی وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ you have to stay ahead of the game so ریاست کو کو کوئی دلچسپی نہیں ہے ڈسنفرمیشن کو روکنے میں ریاست کو کوئی اور یہ ٹوٹر کے ذریعے وی پی اینز کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں کتنے فیصد پاکستانی ٹوٹر استعمال کرتے ہیں پانچ دس فیصد ہو گئے زیادہ تر بہت ساری مسنفرمیشن ڈسنفرمیشن آپ کو ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر نظر آتی ہے اور مجھے ڈرڈر لگ رہا خوف لگ رہا کہ یہ کہنی ہوں تو ایک بار پھر یوٹیوب بن نہ کر دیا جائے لیکن آپ کیونکہ آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ ٹوٹر کو بند کرنے سے آپ انفرمیشن کو کنٹرول کر پا رہے تو آپ واقعی آپ اس دیجرل ایکو سسٹم کو سمجھ کیونکہ اس کی بڑی وجہ سنسرشپ ہے لیکن جو ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر ایک ڈس انفرمیشن کا سہلاب ہے جس طرح کہ تھم نیلز بنتے ہیں اور میں نے بھی کچھ ایسی خبریں وہاں پر دیکھی ہیں جس پہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک دن اٹھ کر آپ کو دیکھنا اُلٹ گیا یا پھر کوئی جیل توڑ کے باہر آ گیا اب وہاں تو کوئی پابندی نہیں ہے اس کو کیسے روکے ہم دیکھیں مضامل آپ نے جو انٹرو دیا تو اس میں آپ نے بتایا کہ کس طرح انفرمیشن آئی اور اس کی تردید کی گئی اور آگے سے جو اپر میڈیا پہ خبریں ڈال رہے ہیں اس کا اگ دم سے جواب بھی آ جاتا ہے اور جمہوریت میں مقالموں کا یہی تسلسل ہوتا ہے یہی سلسلہ ہوتا ہے تو میں تو اسے اچھی نظر میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا آپ کو کامنٹ ریپلائے اور ریسپونس کا ایک ایک جو غلط خبر زیادہ پھیل جاتی ہے لیکن جو سوشل میڈیا پلات فارمز ہیں ان کے اپنے کافی فیچرز ہیں جن کو استعمال کرنے کی زیادہ ضرورت ہے مثال کے طور پر سارے سوشل میڈیا پلات فارمز پر آپ ریپورٹ کر سکتے ہیں کانٹ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط خبر ہے اور اکثر یوٹیوبرز کے چینل بند بھی ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے بار بار غلط انفرمیشن شیئر کی ہے یوٹیوب آپ کو دو تین اپرچونیٹیز دیتا ہے اگر تیسری بار آپ پھر اس طرح جو ہے غلط انفرمیشن شیئر کرتے ہیں پھر وہ کے ریپورٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ایکشن لیا جاتا ہے کل ہی میں نے ٹویٹر پہ ایک پوسٹ کو ریپورٹ کیا اور مجھے چوبیس گھنٹے بعد آج مجھے نوٹیفیکیشن آیا کہ یہ پوسٹ ہٹائی جا چکی ہے تو میرے خیال سے اس پہ ہمیں توجہ زیادہ ڈالنی جس طرح سے اسامہ نے بھی بات کی ہے کہ ایک ایک اپرشونیٹی آپ کو ملتی ہے کہ اگر جس تیزی سے ایک فیک نیوس پھیلتی ہے اس طرح ہی اس کو ریفیوٹ بھی کیا جا سکتا ہے اب میرا اس پر سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے اس سے پہلے لیجسلیٹ بھی کر رکھا ہے اگر ہم کسی کے خلاف جا کے ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں کوٹ میں یا پھر جو پی کا لاؤ ہم نے بنایا اب اس کا بھی کشو یہ رہا کہ اس کے اندر یہ تو واضح نہیں ہے کہ غلط خبر کون سی ہے کیونکہ اگر تو کسی پارٹی کے اگنسٹ ایک خبر جا رہی ہے تو آپ اسے فیک نیوز کہہ لیں اس کو اسٹیبلش کون کرے گا آپ کو لگتا یہ لیجسلیشن بھی پرفیکٹ تھی اتنی کہ اس کو ایمپلیمنٹ کیا جا سکے کیونکہ کچھ صحافیوں کی گرفتاریاں بھی اسی بیسس کے اوپر ہو گئی یہاں اچھا لیجسلیشن سے زیادہ اس میں مزامل یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو انفرمیشن شیئرنگ کا پروسس ہے وہ ارگانک ہے یا بیلنس ہے کہ نہیں ہے مثلا آپ کو مجھے پروسس ہوتا ہے اور وہ ہم نے دیکھا کہ بہت دفعہ یہ عورت ومن جرنللس کے خلاف ومن human right defenders کے خلاف ان لائن بہت ہوتی رہی ہے یہاں جو سب سے بڑا امپورٹن کام ہے کہ اس کو بیلنس کرنے کے لئے ہمیں پلیٹ فورمز کو آکانٹیبل کرنا ہے ہمیں پلیٹ فورمز کو آکانٹیبل کرنا ہے ٹویٹر کو ہم نے ریسپونسیو بنوانا ہے فیس بک گوگل کو ہم نے ریسپونسیو بنوانا ہے اب مسئلہ یہ ہے جیسے ہی ہم پلیٹ فورم آکانٹیبلیٹی کی بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اچھا اب ہم اس پر لیجسلیشن کریں گے اور اب ہم فیک نیوز کرنے گے اور اس کو بان کر دیں گے تو یہ ہم وہی کر رہے ہیں جو آپ کہ رہے ہیں جب تک ہم فری ایکسپریشن کو بیلنس نہیں کریں گے پرڈیکشن دیں نہیں اسامہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں جو چل رہی تھی ان کو پتا ہوگا میں جو بات کروں پھر اس کے بعد جب یہ پیک آرڈیننس آیا پی ٹی آئے کے دور میں اس کے بعد اور بڑے لیجسلیشن اور پولیسی پرپوز کی گئیں اس میں بھی یہی آرگیومنٹ تھا کہ ہم نے پرٹیکشن دیں گے پوائنٹ اس کے یہ جو ایلیمنٹ ہے مسئلہ یہاں یہ ہے کہ وہ جو پلیٹ فورمز کا کانٹیبل کرنا ہے وہ ہم تب تک نہیں کر سکتے جب تک گورنمنٹ ایسے قوانین بنانا بند نہیں کرے گی جو جن کا صرف ایک ابجیکٹیو ہوگا اپنا پولیٹیکل کنٹرول بنانا انٹرنیٹ پہ اب یہ کب ہوگا یہ مجھے فرانکلی سپیکنگ نہیں پتہ لیکن اس میں ایک بڑا بات ہے جو میں بہت کوککلی منشن کر دوں سب سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے میری ہوپس ہیں وہ میڈیا کے ساتھ ہیں یہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تب تک مجھے لگتا ہے یہ debate میں نہیں ہوگی کیونکہ پارلمنٹ پہ جانی چاہیے یہ debate بہت پارٹی مجھے بھی معلوم ہے کچھ زرائے کے مطابق کہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ ٹویٹر پہ بان ہے یہ بلکل درست ہے بہت جو ڈسنفرمیشن میسنفرمیشن ہیٹ سپیچ پھیلتی ہے اس کو سب بروکنے کی کوشش ہے تو منورٹی آوازوں کی جو شاید سپورٹ کرتی ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی دور میں ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا رحمان ملک اس وقت انٹیر منسٹر تھے اور ایک لبرل پارٹی سمجھی جاتی تھی اس وقت ایک مذہب کا معاملہ تھا اب لوگوں کی ریپیٹیشن اور فیک نیوز کے پھیلاؤ کا معاملہ ہے لیکن یہ جب قانون سازی ہوتی بھوری موسیقی کہ اس بہت طریقہ سوٹا ہے میں ایک اور چیز آدم چاہتی ہوں کہ سوٹا ہے جو سوٹا ہے آپ نے تیوٹا ہے موسیقی اس موسیقی حرما لیڈیو ریسنٹی میں ایک لٹیوٹر فیسیبال محصول میرے میرا بھی ٹویٹر سے وہی سیاستدان آپ کے حوالے سے ٹویٹ کریتے لیکن we have to actually inoculate people as well against these tactics and techniques لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی یہ کونسے tropes ہیں کونسی conspiracies ہیں کونسی techniques ہیں جو استعمال ہوتی ہیں in spreading disinformation and misinformation اور وہ ریکگنائز کرنے سے میرا خیال میں کہ you actually then guard yourself against it as well so I think legislation کے علاوہ we need to have more of a concerted effort digital or information literacy کے حوالے سے and you know groups like جو اسد کے ہیں میرے ہیں ہم سکول یونیورسی لیول پہ اپنے طور پہ کوشش تو کر رہے ہیں and trying to make it a broader effort but obviously it's not enough اگر آخری کار بات پہ اس کے ساتھ ساتھ بھی کرنا چاہوں گی کہ but we also should recognize کہ ہمارے ہاں جو information control ریاست کی طرف سے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہے اس کا یہ مطلب دیگر ممالک میں جہاں miss or disinformation پھیلتی ہے وہاں بھی اس قسم کا authority and control ہے it also spreads there the damage obviously is کہ accountability نہیں ہے اور میرے خال میں سزا بھی نہیں ہے اور سزا میرا مطلب وہ criminalize کرنے سے نہیں ہے بہت جیسے ہم defamation کی بات کر رہے تھے اس کے ذریعے نہیں ہے یا مزید coordinated efforts نہیں اور یہ میڈیا کا پھر کہدار آ جاتا ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت ایک دو بڑے outrageous claims آئے تھے دو سیاستدانوں کی طرف سے قتل کی دھم کیا قتل کا کوئی leak تھا آڈیو leak تھا آپ میڈیا کو جس طریقے آپ نے ایک مثال تو دی کہ انہوں نے انور مقصود صاحب کے انتقال کے حوالے چلا دی یہ stories ایسے outrageous claims without context without investigation یہ چلتی ہیں اور پھر talk shows میں discuss ہوتی ہیں تو ان کو اور زیادہ تقویت بھی ملتی ہیں so I think the media has also failed in its responsibility to verify بالکل میڈیا کا failure بھی ہے بالکل absolutely the failure of the media صحیح صحیح اسامہ last minute میرے پاس آپ نے اس سے پہلے یہ کہا کہ جہاں پر disinformation پھیلتی ہے وہیں اس کو غلط ثابت کرنے کے لئے بھی platform available ہوتا ہے اب مسئلہ digital literacy کا ہے جو امبر نے بھی بات کی اگر کوئی literate نہیں ہے اس platform کو لے کے تو وہ disinformation کو جلدی بائے کرے گا اس کو تو فرق نہیں پڑتا کہ refutation آگئی ہے تو میں اپنا stance بدل لوں وہ تو millions میں پہلے ہی پھیل چکا ہے اس کا کیا کریں گے پھر بلکل دیکھیں اس کو آپ نے لوگوں کو equip کرنا ہے کہ وہ کس طرح جہاں نشاندہی کر سکتے ہیں جھوٹی خبر کی تو اس کے لئے میڈیا پہ campaign جس طرح آپ کا show ہے ریڈیو پہ show چلیں اور پھر آپ نساب میں ڈالیں تو جب تک بچے سکول میں کالجوں میں نہیں پڑھ رہے ہوں گے کیونکہ information literacy digital literacy یہ ساری ہماری reality بن گئی ہے روز مرا زندگی کی تو جب تک آپ انہیں نہیں سکھائیں گے کہ کس طرح آپ نے نشاندہی کرنی ہے کس طرح آپ نے information consume کرنا ہے اور کس طرح آپ نے sources کو چیک کرنا ہے تو تب تک انہیں یہ سمجھ نہیں آئے گی تو simultaneous efforts جو ہے چلنا ہے بہت ضروری ہے صحیح بہت بہت شکریہ عسیمہ خیل جی امبر شمسی اور اسد بیگ ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہنا اس کا یہی تھا کہ social media کے استعمال کے لئے جو education جو literacy چاہیے اس کو عام کرنے کے لئے ایک effort کرنی پڑے گی civil society کو بھی اور اصلاحات جو ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ social media پر ہی کی جائیں وہ معاشرے کے اندر بھی کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ان platform پر کیسے fact کو اور fiction کو علیہ دا کرنا ہے ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے سٹے وداس ویلکم بیک ناظرین پاکستان کی حکومت کے لئے سب سے بڑا چیلنج ہمیشہ کی طرح آئی ایم ایف کا پروگرام کو سیکیور کرنا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ 14 سے 18 مارچ تک یہ مذاکرات آئی ایم ایف کے باقی سے جاری رہیں گے لیکن سوال یہی ہے کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی option ہے پاکستان کے اندر کہ اگر ہم economy کو اسی طرح ایک ڈیٹ کرائسز کے ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے تو کتنی دیر تک ہم اپنی ایکسپورٹ میں اضافہ کر سکتے ہیں یا پھر جو trade imbalance ہے اس کو کیسے fix کرنا ہے اور سب سے اہام چیز یہ کہ ہم نے جو ابھی دیکھا پاکستان کے اندر privatization کی بات کی جاتی ہے پی آئی اے کے حوالے سے ڈسکوز کے حوالے سے اس میں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جس سے جو قومی خسار ہے اس کو کم کیا جائے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں امار حبیب خان ہمارے ساتھ موجود ہیں مہارے معاشیات ہیں بہت شکریہ امار آپ کے وقت کا بتائیے گا اب recently جس government نے ابھی اوت لیا ہے اس کے پاس بھی اب فیل فور آئی ایم ایف میں جانے کے علاوہ کوئی option نہیں ہے رائٹ بالکل ایم ایف کے پاس جانا بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری ڈالر کی ریکوارمنٹ بڑھتی جا رہی ہے ہماری امپورٹس کی ریکوارمنٹ ہوتی ہیں پیمنٹ کی ریکوارمنٹ ہوتی جو فوران ڈیٹ ہم نے لیا ہوا ہے ڈالر پیس کرزے جو لیا ان کو ریپیمنٹ کرنی ہوتی تو ان سب چیزوں کو منیج کرنے کے لیے ہمیں ڈالر چاہی ہیں اور ڈالر ابھی ہمیں صرف آئی ایم ایف سے ہی مل سکتے ہیں تو جتنا جلدی ہم آئی ایم ایف سٹارٹ کریں اتنا بہتر ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سال ہو چکے ہیں اس ٹرینڈ کو کہ پی کے آر ہے اس میں مسلسل ایک ڈیویویشن ہو رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ٹرینڈ ایم بیلنس ہے وہ اس کی وجہ ہے یا پھر جو غلط فیصلے کی ہیں ریسنٹ گورنمنٹ نے دیکھیں غلط فیصلوں کی وجہ سے ہی ٹرینڈ اور دوسرے ایم بیلنس ہوتے ہیں اگر فیصلے کچھ بہتر ہوں تو ایم بیلنس بھی نہیں ہوں ایم بیلنس ہمارے اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری ایمپورٹ جو ہیں وہ ایکسپورٹ سے کہیں زیادہ ہے اور بہت ساری سکسیسف گورنمنٹ نے یہ کرا ہے کہ ایکسپورٹ پر فوکس نہیں کرا ایکسپورٹ پر فوکس نہیں کرتے تو ڈالر ہم بھار سے کما نہیں پاتے جب کما نہیں پاتے جس کے ہم ایمپورٹ کر سکتے جس کی وجہ سے ایمپورٹ ہماری بڑھتی جاتی ہے اور ایکسپورٹ جو ہماری ایک ہی رینج میں رہتی ہے زیادہ نہیں پڑھ پاتی اور ہمیں ایسے ڈیسیشنز ہوتے ہیں جس میں ہم ایکسپورٹ انڈسٹریز کو انکریج نہیں کرتے ایکسپورٹ ہر گورنمنٹ کو آکے کیوں بڑھانا پڑتا ہے وہ اس لیے بڑھانا پڑتا ہے کیونکہ ہم لوگ اخراجات بہت زیادہ ہیں ہمارے چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں بہت آسان انفاظ میں کوئیش کروں ہوں سمجھانے کی کہ حکومت جو ہوتی ہے اس کے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدن کم ہے تو جب آخراجات زیادہ ہوتی ہیں آمدن کم ہوتی ہے تو اس کا خسارہ آجاتا ہے اس خسارے کو کور کرنے کے لیے اس کو بورو کرنا پڑتا ہے اس کو بینک بورو زیادہ کرتے ہیں یا کسی بھی چیز کے ایک دیمانڈ بڑھ جاتی تو اس کیمت بھی بڑھ جاتی ہے تو اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے کہ حکومت کی خسارہ اتنا زیادہ ہے کہ اس حکومت کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھ رہی ہے کہ مجھے اور پیسے چاہیئے تاکہ میرا خسارہ ہے اس کو کور کر سکھو مگر جب آپ کی ریکوائیمنٹ کسی بھی جیس کی بڑھتی ہے اب اس وقت پیسوں نے ریکوانڈ بڑھی بھی ہے اس طرح انٹرس ریٹ جو پرائیز آف منی اس کو کہتے ہیں جو پیسے ہیں اس کی قیمت انٹرس ریٹ ہے تو خسارہ بڑھتا ہے تو انٹرس ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں اسی لیے حکومت مہنگے ریٹ پہ بورو کرتی ہے اس کو اگر کم کرنا اس کم کرنے کا طریقہ سمپلی یہ ہے کہ اگر حکومت اپنا خراجات کم کر دے یا اپنی آمدن بڑھا لے اور اپنا خسارہ کم کر دے تو آٹومیٹکل انٹرس ریٹ بھی پھر کم بہنی یہ جو منسٹریز ابولش کرنے کی بات کی جاتی یہ ہیلیٹ کیپچر ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے وہ سلوشن ہے اس کا منسٹریز کا ابولش کر دیں گے ایک حد تک اسے فائدہ ہو سکتا سٹیٹ اور انٹرپرائز جو ہیں ہماری الیکٹرسٹی ڈسٹریبیوشن کمپنی تقریباً کوئی وینڈ فریلین روٹالا کا جو لوسز ہیں وہ سے الیکٹرسٹی آپ کو لگتا ہے کہ فورن انویسمنٹ سیکھ کرنے کے لیے اس سے کچھ امید ہونی چاہیے سائی ایف سی ہم نے بنائی تھی اب تک سائی ایف سی کچھ نہیں کر پائی ہے اس کی وجہ یہ یہ جو بھی فورن انویسٹر آتا ہے وہ پاکستان میں یہ دیکھتا ہے کہ سائی ایف سی بنا دی یہ بات ٹھیک ہے مگر آگے کا view کیا ہے آگے long term growth ہے بھی نہیں ہے وہ سب آکے یہ دیکھتے ہیں ہمارا جو growth model ہے ہم ہر چیز consume کرتے رہتے ہیں اور کچھ produce نہیں کرتے تو جگ تک ہم اپنا business model change نہیں کریں کوئی investment بھی نہیں کرے گا اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائی ایف سے بنے وی اچھا حاصل ٹائم ہوگی مگر بھی سائیز 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 پرائیوٹ is IMF a force for good یہ سمجھ نہیں پا رہے لوگ بھی کہ IMF نے کو صرف کیا ای والی paint کرنا چاہیے یا کچھ اچھا بھی کیا ہون بات سائی ہے IMF exist اس لی کرتا ہے کہ آپ پیسے چاہیے ہوتے ہیں اگر آپ ایسے ڈیسیجن لے لیں کہ ڈالر کی ضرورت ہی نہ ہو تو آپ کو جانے کی ضرورت زبردست تھوڑی بورو کرنے کی لی تو IMF ہمیں پیسے دے رہا ہے کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے ہم اپنے ڈیسیجن لے لیں پولیسی بہتر کر لیں کہ ایکسپورٹ ہمارے بہتر بڑھ جائیں امپورٹ ہمارا مینیج میں رہے ہمارا ہمیں ضرورت ہی نہیں بڑھے گی ایم ایف کے پاس جانے کی تو جب تک ہم خود ڈیسیجن اچھ نہیں لے سکتے ہم کسی اور اطار کو برا نہیں کہ سکتے لیکن یہ سسٹیمیٹیکل جو آئیم ایف نے کبھی یہ نہیں بولا کہ آپ ایفیشنٹلی کام نہیں کریں کہ ٹیکس نہیں بڑھائیں بہت سارے سیکٹر ایسے ہیں جنہیں کبھی ٹیکس نہیں لگا آئیم ایف نے تو منہ نہیں کر ہم خود ان پر ٹیکس نہیں لگاتے تو ہم خود نہیں چاہتے کہ ہم اپنی حالت امپروف کریں اور آئیم ایف کے ڈیلیگیشن سے گفتگو کر رہی ہے پاکستان کی حکومت آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر بہت زیادہ ہارس ٹرمز بھی بتائی جاتی ہیں تو پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ کنفرنٹ کرے گا کنفرنٹ نہیں کریں گے ہارس بھی اتنی زیادہ ٹرمز نہیں ہوں گی ان کا یہی ہوتا ہے کہ اتنا اب ریویلی انکریز کریں ٹیکس ایک حد تک بڑھا لیں ٹیکس تو جی ڈی پی پاکستان کا بہت لوگ تقریبا ساڑھ نوہ دس فیصد کے درمیان ہے جو دوسری ممالک پاکستان کے اکنومک کیٹیگری کے آسپر ہوتے ہیں ان کا سولہ سے سترہ فیصد ہوتا ہے تو ہمیں خود آمدنی بڑھانی اپنی جب تک ہم آمدنی اپنی نہیں بڑھائیں گے تو آمدنی بڑھانا شروع کر دیں مختلف ڈیفرنٹ سیکٹرز میں ٹیکس بڑھانا لگانا شروع کر جو ٹیکس کی لیکے جو رہی اس کو ختم کریں تو ہمیں آمدنی کے پاس یا آمدنی ڈکٹیشن کبھی لینی نہیں پڑے ہمار لیکن مسئلہ بڑھتی ہے بجلی گیس مہنگی ہوتی ہے پروڈکشن کاؤس بھی بڑھ جاتی ہے ایکسپورٹ نیچے آ جاتی ہے تو یہ تو لوب ہے پورا اس میں ڈس کنیکشن تو پولیسی ہیں کہ آپ کو انڈسٹری نہیں چاہیے آپ کو ایسی نوکری نہیں چاہیے جو کہ انڈسٹری سے لنک ہو یہ پولیسی فریم وک ہے آپ کا اگر اس کو چینج کرنا ہے پورا تبدیل کرنے کی ضرورت اور پرائیوٹیزیشن پر کیا ویو ہونا چاہیئے پیپس پاری کا کچھ ویو پوائنٹ ہے پی ایم ارن کا کچھ اور ہے کچھ ہے ہی نہیں ایسا جو کہ بہت اچھی طریقے سے پرائیوٹیز ہو سکے پی آئی اے ہے وہ جتنا اس کے اوپر ڈیٹ ہے اس کے اوپر پیسے آپ کو نہیں ملنے والے اس کے الیکٹر سن دیسٹریبویشن کمپنیز ہیں وہ کسی اور پرائیوٹ بلکل فکسبل اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں مگر حکومت کی کپیسیٹی میں نہیں اس کو فکس کرنا اچھا تو مطلب کوئی پرائیوٹیزیشن کا ڈیسیجن لے بھی لیں فائدہ نہیں ہوگا پرائیوٹیزیشن کا ڈیسیجن لے لیں اس کے بہت سارے طریقے ہیں اوکی ریل اچھا اور لاس کوئسٹن یہ پینشن اسلاحات پر بھی بات کی جا رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کس طرح سے ایگزیکیوٹ کریں کہ یہاں پر ایک پبلک آوٹریج بھی نہ آئے یا تجاج بھی نہ ہوں دیکھیں پینشن اسلاحات میں یہ ہے ہمارا پینشن کے بل ہر سال تقریبا 20 سے 25 سال سے بڑھ آخری جو میرا چیک کیا ساڑھ سات سو آر ارب کے آس پاس اس کا نمبر تھا صرف فیڈرل کا اگر پروینشن میں ڈال لوں تقریبا ڈیٹ ٹریلین تک یہ نمبر پہنچ جاتا ہے اسلاحات کی ضرورت ہے ہمارے بہت سارے چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ارلی ریٹائرمنٹ لے رہتے ہیں نوکریہ بھی پرائیویٹ سیکٹر ہی ہوتے ہیں پینشن بھی آ رہی ہوتی ہے ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فکس کرنا ضروری ہے تاکہ پینشن کے بل ہمارا تھوڑا منیج ہو سکے اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ ایک اور بم بن جائے جو کہ آگے منیج کرنا مشکل ہو بہت شکریہ ہمار حبیب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا یہ ہی تھا کہ پینشن کے حوالے سے بھی ہمیں ریفارم کرنی پڑے گی کیونکہ جو بل ہے پاکستان کا انویل پینشن بڑھتا موسیقی